اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتی ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فریق ان میں سے اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں سو خیر فائدہ اٹھالو انقریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ پھر وہ ان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتی ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتی ہیں اور اگر ان کے عامال کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو ناؤمید ہو کر رہ جاتی ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں